کوٹ اردو سے خبر شامل کریں گے چوک سرور شہید میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ڈاکو کی امجدارن سٹور پر لوٹ مار پولس اور ڈاکو کے درمیان فارنگ کا تباتلہ جاری ہے ذراح کے مطابق ڈکیتی کے اس سیسٹیوی فوٹیج روحی نے حاصل کر لی ہے فوٹیج میں نکاپ پوش تین ڈاکو کو دیکھا جا سکتا ہے یہ فوٹیج بھی آپ روحی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں تین نکاپ پوش ڈاکو اس فوٹیج میں واسع طور پر دیکھے جا سکتے ہیں یہ فوٹیج ہے کوٹ اردو کے چوک سرور شہید کی جہاں پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور ڈاکو کی امجدارن سٹور پر لوٹ مار بھی جاری ہے اس حوال سے بات کریں گے تیمور اثر سے تیمور بتائے گا واردات ہوئی ہے چوروں کو واسع طور پر دیکھا جا رہا ہے تو پولس نے اب تک کیا کا روائی کی موٹر سائکل پر یہ سوار چھے نکاپ پوش ڈاکو تھے جنہوں نے پانچ سے چھے دکانوں کو جو ہے مختلف دکانوں کو جو ہے گن پوائنٹ پر لوٹا لوٹنے کے بعد یہ جو ہے موقع سے سرار ہوئے جیسے پولیس کو اطلاع ملی ہے پولیس کو جو پورے سرکل کی پولیس تھی وہ بلا لگی تھی اور ناکہ بھی لگا دیا گیا تھا عطا حسین شاہ کے قریب پولیس اور ڈاکو کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے اور پولیس کے مطابق بتائے جارہا ہے کہ یہ ڈکیٹی کہ جو پانچ ملزمان تھے ان کو پولیس نے گرفتار کر لے جبکہ جو ایک ملزم ہے اس کی گرفتاری کے لیے ابھی جو ہے اس کی تلاث جاری ہے ڈی ایس پی جالوچان بخاری ہوں تمام سرکل کے دانوں گیسے چور مکمل پروٹ پر جو پولیس ہے ان کی طرف ہی ابھی طرف جو سرات پر نشان ہے وہ وہاں پر جاری ہے کہ وہ ایک ملزم جو ہے بارداز کی سوٹجیس میں دیکھا جا سکتے کہ تین نساب پوش نو جوان ہیں جن کے ہاتھ میں حسنا بھی ہو رہی ہے اندر دکانداروں کو یہ ارکمال بنا کر لوٹ مار کرتے ہیں اسی طرح پانچ سے چھ دکانوں میں انہوں نے لوٹ مار کرتے ہیں لوٹ مار کرنے کے بعد ہوای فیرنگ کرتے ہیں یہ سرار ہوئے تھے جس کے بعد پولیس نے ان ملزمان کا پیچھا کیا داتا سانشاہ کے قریب جاگے اس پس بھی پولیس اور جو ایک ڈاکو اس کے درمیان جو ہے مقابلہ جا رہی ہے اور جو ایک ڈاکو ابھی تک سرار ہے اس کی تلاش کے لئے جو ہے اپریشن جا رہی ہے تیمور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر تو ان تین نکاب پوشوں کو دیکھ سکتے ہیں مگر پولیس مقابلے میں پانچ ملزمان کو ڈاکو کو گرفتار کیا گیا ہے یقیناً ایک گروہ ہوگا جو اس حوالے سے سرگرم ہے اور اڈاکیتی کی وارداتیں کرتا ہے تو کتنے اس میں افراد شامل ہو سکتے ہیں آج میں جو ہے آج میں چھے پانچ سے چھے جو وارداتیں ہوئے ہیں انہوں نے یہ چھے ملوز تھے ڈاکو جو ایک ایک دکان پر تین تین گروہ بنایا تھا مختلف دکانوں میں انہوں نے جو ہے دکیتی ماری ہے پہلے رنگ پورو پر دو سے تین دکانوں میں انہوں نے اسی طرح واردات کی اس کے بعد یہ واپسی جاتے ہوئے ملوز تھے انہوں نے واردات کیا تین تین کا گروہ بنایا تھا یہ ٹوٹل چھے ملزمان تھے جن کو پولیس نے گھیرے میں لیا تھا جن میں سے پانچ ملزمان جو ہے پولیس کے مطابق ان کو گرفتار کر لے گئے جب سے جو ایک دکو ہے وہ ابھی تک فرار ہے اور موضی بتائی جا رہا ہے کہ گنے کی جو فصل اس میں چھپ گیا تھا موٹر سیکل پر چھوڑ گا اور پولیس جو بھاری نفری ہے وہ اس لب اس موقع پر موجود ہے جو اس ملزم کی صلاح جو ہے جاری اور بتایا جا رہا ہے کہ جلدہ جلدہ اس ملزم کو بھی گرفتار کر لے جائے گا تیمور یہ بھی کہیے گا کیا یہ ملزمان ریکارٹ یافتہ تھے مطلب پہلے بھی وارداتوں میں ان پر مقدمہ ترچ کیے جا چکے ہیں آگر اس پر تفیر کورٹوں میں کچھ دنوں سے یہ ایسی وارداتیں جو ہیں وہ بڑھ چکی تھی سلامہ میں اسی طرح ایک ہی دن کے اندر چار سے پانچ واردات تھی اسی دیکھر علاقوں میں بھی اسی طرح واردات ہوئی تھی تو آپ ہی نے ملزمان کو گرفتار کیا گیا تو مزید ان سے تختیش کی جائے گی اور یہ گروہ کیونکہ پورا گروہ ہے اسی طرح جیسے آج یہ واردات کی گیا ہے دیکھر علاقوں میں بھی اسی طرح وارداتیں کی تھی ایک ہی دن کے اندر پانچ سر چھے جکانوں میں لوٹ وار کرنے کے بعد یہ لوگ فرار ہو جاتے تھے آج بھی اسی طرح انہوں نے دکیتی کی واردات کی اور اس کے بعد فرار ہونے میں کوشش میں جو ہے پولیس میں جو بھائی نفری انہوں نے ان کو گیرے میں لے لیا اور جو پانچ ملزمان گرفتار ہے یہ پتیس کے بعد ہی جارتے یہ سامنے آئے گا کہ یہ گروہ کتنے ان کے کرنڈے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے دیگر بھی گرفتار کر لیا جانگے تیمور اتھر بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے تیمور کا یہی کہنا ہے کہ پولیس کے ملزمان یہ ڈاکو جو ہیں وہ ریکارٹ یافتہ ہیں دیگر وارداتوں میں بھی پولیس کو مطلوب ہیں اور پانچ کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ دیگر کی گرفتار کے لیے بھی تفتیش کی جائے گی اور ان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا یہ واقعہ پیش آیا ہے واردات ہوئی ہے چوک سرور شہید میں جہاں پر ڈاکیتی کی واردات ہوئی ڈاکو کی امجد آرن سٹور پر لوٹ مار پولیس اور ڈاکو کے درمیان فارنگ کا تبادلہ بھی جاری ہے جبکہ ذراح کے مطابق ڈاکیتی کی سیسیٹیوی پوٹیج روحی نے حاصل کر لی ہے اور پوٹیج میں نکاح پوش تین ڈاکو کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے یہ مناظر بھی آپ روحی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ تین ڈاکو کس طرح سے امجد آرن سٹور پر داخل ہوتے ہیں وہاں پر لوٹ مار کی جاتی ہے اور پھر وہاں سے فرار ہو جاتی ہیں مگر اس بار یہ فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ پولس کی بھاری نفری نے آپریشن کیا اور کاریواہ کرتے ہوئے پانچ ملزمان کے ساتھ مقابلے کے بعد ان کو گرافتار کر لیا گیا جبکہ ایک بھاگ نکلے میں کامیاب رہا ہے پولس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو وارداتوں میں ملوث رہتی ہیں ریکارڈ یافتہ ملزمان ہیں ان کو جل گرافتار بھی کر لیا جائے گا جو باقی ان کے ساتھ ہی ہیں جبکہ پانچ کی گرافتاری عمل میں لائی جا چکی ہے